ہیلو فرنڈز آپ لوگ کو میرے چینل میں سواگت ہے ایسا کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج کا بیشوہ میں نے ایک نیا ٹرپک پر لے کے آئے ہیں جنہیں ہیسٹری کے سمبندیت ہے جنہیں آپ لوگوں نے صحیح طرح جانتے ہیں وہ ہے ہمارا دیس کی گرانتی کاری نیتا سوبہ شنڈر بوسٹ جی جن کا بارٹ پلے سے کٹک اوڑیا بجر میں ان کی گھر کا گھر دونوں طرف ہے ایک اوڑیا بجر میں ہے اور ایک درگا بجر درگا بجر مین روڈ میں اوستد ہے جہاں سے ان کی گھر کو سیدھا جا سکتے ہیں ان کی گھر میں ایک ہسپیٹل ہوا ہے اور ایک میڈیم ان کی ہسپیٹل میں گھریپ آدمی کو سیوا پری میں دیا جاتا ہے اور ان کی میڈیم میں ان کی گھرانتی کاری کا سارا فوٹو اور انہیں نے جو سامان بچپن سے ایوز کر رہے تھے سارا وہیں پہ موجود ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہر دن آدمی کا بھیٹ لگا رہتا ہے جانور سے تیس میں ان کا بارٹ دے ہیں اسی دن ان لوگ کا بڑاڈ ڈونیشن اور بچے لوگ کے بیس کو ڈرائنگ کمپیٹیشن ہوتا ہے تو یہ کمپیٹیشن میں سوبہ شنڈر بوسٹی کے اوپر تصویریں بنایا گیا ہے سوبہ شنڈر جی کے دورہ بنایا گیا آجات ہینڈ بھوج کی تصویریں بنتا ہے بچے لوگ اس کو بہت ایگریسی بناتے ہیں اس کے اوپر بھی اچھا آوارڈ دیا جاتا ہے اس میں ہزار ہزار بچے کمپیٹیشن میں بھاگ لیتے ہیں سارے سکول کے بچے وہاں آتے ہیں کمپیٹیشن میں جگتے ہیں وہ آوارڈ سریمانی مکہ مندر کے دورہ ہوتا ہے وہ میچرم کے دیکھ پال کے لئے ہر سال لاکھوں روپے کی خرص کیا جاتا ہیں دیش سوادھین میں ان کا بہت بڑا جگتن تھا اس چیز کو لے کے کٹک باسی خود کو بہت راوڈ پھل کرتے ہیں اس لئے ان کی دیکھ پال میں کوئی کمی نہیں رکھتا ان کی میچرم کی بنگے آس پاس کی صفائی کے پر خیال رکھتے ہیں سمس چندر جی ہمارا کٹک بس کے لئے بہت بڑا گرف ہے آج کے ویڈیو میں اتنا باقی ملتے ہیں کائل کے ویڈیو میں آپ لوگ کو میرے ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائے گا آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے سجیسٹ کریں گے تو آپ میں جان پاؤں گی نہیں میرا ویڈیو میں کمی ہے مجھ کو بھی پتہ ہے کیونکہ میں اوڑیا ہونے کے وجہ سے ہندی صحیح ماتر میں بول نہیں پاتے ہیں ایسا کرتے ہوں آپ لوگ کو میرے ویڈیو اچھا لگا ہوگا تک تک کے لئے جائے ہند ٹاٹا پار بے سیئے ہوں پھر ملتے کال بندی ماترم جائے جگنات آئی لگ مائی کٹک مائی کٹک اس تا بیسٹ آئی لگ مائی کٹک